اون بیلٹ ون روڈ چین کی معاشی برطری کا خواب ہے جس پر ٹریلین ڈالرز کی لاغت آنی ہے اس بیلٹ کا ایک بنیادی جوز سی پیک ہے اور سی پیک کی بنیاد گوادر پورٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گوادر پورٹ کی اہمیت پر بات کرنے والے ہیں ناظرین اکرام 1954 میں جب پہلی بار اس علاقے کی اہمیت سامنے آئی تو اس وقت یہ شہر امان کا حصہ تھا آج گوادر کا جو نیا چہرہ سامنے آیا ہے اس میں یہاں سے دنیا کے 196 ملکوں کے ساتھ 4764 سمندری جہازوں کے ذریعے تجارت کی سہولت موجود ہے اس قرعہ ارز پر 224 سال قبل کنٹینرز کے ذریعے تجارت کی روایت کو سامنے رکھیں تو نئے دور کی گوادر پورٹ کی سہولیات ایک گراہ قدر اضافہ ہے گوادر جس کا مطلب ہوا کا دروازہ ہے 637 اکڑ پر پھیلے گوادر پورٹ کی جگرافیائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے خلیج فارس تک رسائی ممکن ہے جبکہ گوادر پورٹ کو دبائی پورٹ کا متبادل بھی قرار دیا جا رہا ہے گوادر کی تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو 8 ستمبر 1958 میں پاکستان نے امان سے ایک چھوٹا سا بے عباد علاقہ گوادر جو مجلیوں کا گاؤں سمجھا جاتا تھا ساڑھے پانچ ارب روپے میں خریدا تھا اس وقت سلطان محمد شاہ جو آغا خان کہلاتے تھے اس رقب کی ادائیگی میں بہت بڑا حصہ ادا کیا اس معاہدے میں دو اہم شکیں شامل کی گئیں نمبر ایک سارا بلوچستان امان کے لیے فوجی چھونی بنے گا جس کے نتیجے میں بلوچی امانی فورسز کا اہم حصہ شمار ہوں گے نمبر دو گوادر کے وسائل میں مزید اضافہ کیا جائے گا یکم جلائی 1977 میں گوادر کو بلوچستان میں شامل کر لیا گیا 1993 میں حکومت پاکستان نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت گوادر کو بین الاقوامی بندرگاہ میں تبدیل کیا جانا تھا اس کا رابطہ پاکستان کی تمام مرکزی شہراؤں اور ریلوے سے جوڑنا تھا 22 مارچ 2002 میں حکومت کے زیر انتظام گوادر میں ترقیاتی کام کا آغاز ہوا اور مارچ 2007 میں اس منصوبے کا فیز ون مکمل کر لیا گیا گوادر بندرگاہ کا افتتاح 20 مارچ 2007 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے کیا اس موقع پر ان کے ساتھ اس وقت کے وزیر آزم شوقت عزیز گورنر بلوچستان عویز احمد غنی اور اس وقت کے چینی وزیر اطلاعات لی شنگ لین بھی تھے مارچ 2007 میں چین نے گوادر بندرگاہ کی ابتدائی لاغت کا 80 فیصد 248 ملین ڈالر یعنی 24 کروڑ 80 لاکھ ڈالر فراہم کیے صدر پرویز مشرف نے گوادر کے نواہی علاقوں کی ترقی کے لیے پانچ کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور یقین دلایا کہ وفاقی حکومت گوادر میں تعلیم، صحت اور سیورش کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مزید ایک کروڑ روپے دے گی 2015 میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ شہر اور بندرگاہ میں سی پیک منصوبے کے تحت ایک اچھاریا 62 بلین ڈالر یعنی ایک ارب 62 کروڑ ڈالر سے مزید ترقیاتی کام شروع کیے جائیں گے اس منصوبے کے تحت شماری پاکستان اور مغربی چین کو بندرگاہ کے ذریعے باہم ملانا مقصود تھا ناظرین اکرام اس کے علاوہ بندرگاہ ال ان جی لانے کے لیے بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوگی جو کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت اڑھائی ارب ڈالر سے گوادر نواب شاہ پروجیکٹ بنے گا اس زیمن میں گوادر سپیشل اکرامک زون میں جون 2016 میں تعمیر شروع کی گئی جو کہ بندرگاہ سے ملحقہ 2252 اکڑ رکبہ پر بنائی جا رہی ہے ناظرین اکرام گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے جبکہ دنیا میں بہت ہی کم بندرگاہوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے گرم پانی والے سمندری حصے پر تمام سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جاری و ساری رکھا جا سکتا ہے یوں تجارت اور مختلف ایشیا کو براستہ سمندر ترسیل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کے برعکس جو بندرگاہیں تھنڈے پانی پر واقع ہوتی ہیں ان کے ذریعے تجارت کرنا مشکل ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو مختلف تحذیب بھی ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ اپنا پڑاؤ ڈالتی رہی ہیں ساحلی یا سمندری راستے زمانہ قدیم سے ہی تجارتی راستے کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور جدی تجارت نے سمندری راستے سے تجارت کی ضرورت میں مزید اضافہ کیا ہے ان سب میں پاکستان کی اہمیت ایک گیٹ وے یا اہم تجارتی دروازے کیسی ہے ناظرین اکرام پاکستان کو بہرہ ہند میں چھپے ہوئے خزانوں سے نوازا گیا ہے اور یہ مزید دو اسلامی ریاستوں کی سرحد سے ملحق ہے افغانستان اور ایران کی ہمیشہ علاقائی سیاست میں ایک اہمیت اور مرکزی کردار رہا ہے ایک متحرک اور معاشی مرکز کے طور پر ترقی کرتی ہوئی گوادر بندرگاہ نے علاقائی اور منحقہ طاقتوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ وسطی اشیائی ریاستوں کی توانائی کے مسائل تک رسائی کے لیے اپنے انفرسٹرکچر تیار کریں ایران اور دبائی کے مفادات گوادر کی بندرگاہ کو مقابلے سے باہر رکھنے میں کوشہ ہیں کیونکہ آبنائے حرمز پر یہ ممالک ایک گیٹ وے کے طور پر کام کرتے ہیں پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں سب ممالک سے زیادہ اہم جیو سٹریٹیجک پوزیشن کا حامل ہے ماہرین کے مطابق اگر گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا کے ممالک میں تجارتی لیندن شروع ہو جائے اور مختلف ممالک اپنی اپنی کرنسیوں میں لیندن شروع کر دیں تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت کافی حد تک کم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بروچستان جو پاکستان کا سب سے پسمندہ صبح ہے اس میں بہت سارے مقامی افراد کو روزگار مل جائے گا نہ صرف پاکستان کے صبح بلوجستان کو بلکہ ملک کے دیگر علاقوں کو بھی بہترین مواقع فراہم ہوں گے ناظرین اکرام اس بندرگاہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک مستفید ہو سکتے ہیں جن میں چین سرے فہرست ہے چین کی دفاعی تجارتی علاقائی مفادات کے لیے گوادر بندرگاہ بہت اہمیت رکھتی ہے جبکہ چین نے اب تک ایک سو اٹھامن ملین ڈالر کی سرمایہ کاری سے کوسٹل ہائیوے تعمیر کیا ہے جو گوادر بندرگاہ کو کراچی سے ملاتا ہے چین اس بندرگاہ کو سب سے زیادہ اہم اس لیے بھی سمجھتا ہے کیونکہ چین کے پاس گرم پانیوں کی کوئی بھی بندرگاہ تاحال موجود نہیں ہے جو تمام سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جاری و ساری رکھ سکے گوادر بندرگاہ کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ اپنی زیر کنٹرول ابھی گزرگاہ ابنائے ملاقہ کو بند بھی کر دے تو پاکستان اور چین کے لیے بہرہ عرب کا تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے تمام جہازوں کی نکل و حمل کو مانیٹر بھی کر سکتا ہے ناظرین اگرام ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں